بسم اللہ الرحمن الرحیم as we have studied in the previous section کہ بی کی جو جسے ہم progressive forms کہتے ہیں بی کی جو variants ہیں یہ ہمیشہ helping verb کے طور پر use ہوتے ہیں جب یہ helping verb کے طور پر use ہوتے ہیں تو ان کی علامت ہے کہ ان کے بعد ہمیشہ main verb آتا ہے پریوس اگزامپلز میں ہم نے یہی دیکھا لیکن کیا یہ ہمیشہ helping verb کے طور پر use ہوتے ہیں نہیں sometimes یہ main verb کے طور پر بھی use ہوتے ہیں اور اگر main verb کے طور پر use ہوتے ہیں تو پھر grammatically ہم ان کو کیا کہیں گے اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں ابھی ان کا نام بھی رکھتے ہیں اور کسی نتیجے پہ بھی پہنچتے ہیں I'm a painter اس میں آپ دیکھیں کہ am جو ہے وہ بی ہی کی ایک بی کا variant ہے اور main verb کے طور پر use ہو رہا ہے اسی طریقے سے they were designers کہ وہ designer تھے تو یہاں پہ بھی verb جو ہے main verb کے طور پر use ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور verb نہیں ہے کہ کوئی اور verb ہوتا تو ہم کہتے یہ helping اور وہ main verb ہے you are a fine player تم بہت امدہ کھلاڑی ہو یہاں بھی our main verb کے طور پر use ہو رہا ہے this road is the main road here road main road اشارہ ہے تو لہذا یہاں بھی یہ main verb کے طور پر and he will be here he will be healthy جلد سے اتیاب ہو جائے گا تو یہاں بھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ main verb کے طور پر use ہو رہا ہے کہیں helping verb کے طور پر use نہیں جب یاد رکھنا ہے کہ progressive کی کوئی فارم main verb کا طور پر use ہو رہی تھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ linking verb ہے اسے کہتے ہیں جی linking verb ہمارے پاس zrlٹ کیا نکلا کہ جب b کی کوئی ویریٹ b کا یعنی b جیسے progressive b کی کوئی progressive فارم اگر main verb کے طور پر main verb کے ساتھ آ رہی ہے تو ہمیشہ helping verb کے طور پر آئے گی اور اگر ساتھ main verb نہیں آ رہا ہے یعنی b ہی کی فارم main verb ہے تو ان کو ہم linking verb کہتے ہیں ٹھیک ہے جی thank you بھی بھی بہت